اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک کا سب پر کرم ہو میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی شادی کے دنوں میں انجوائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بس کام ہی کام دھیر سارے کام بکھ رہے ہوتے ہیں جی ہاں جب شادی سے میں فارغ ہوئے اپنی کزن کے شادی سے تو نیکسٹ ڈی جو ہے میرے دھیر اور دھیر کپڑے جمع تھے سب سے پہلے تو میں نے واشنگ مشین لگائی اور سارے کپڑے جو شادی پہنے تھے وہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی بس جی پھر میں جیسے کام سے فارغ ہوئی تو اس کے بعد کچن میرا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ جلدی سے آ جو کچن میں تو سب سے پہلے کچن میں جاتی ہی میں نے سب سے پہلے شال کو جو ہے وہ فرنچ فرائز بنا کے دی ہے کیونکہ وہ آج وہ فرنچ فرائز مانگ رہی تھی دن کو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس وقت سے بھوک لگی تھی تو میں نے جو ہے ایک طرف فرنچ فرائز بنا رہی تھی اور دوسری طرف میں نے جو ہے وہ اپنے اور شال کے بابے کے لئے چائے رکھی تھی کیونکہ شال کے بابا چائے مانگ رہے تھے سو یہاں پر چائے بن رہی ہے اور یہاں پر فرنچ فرائز بن رہے تھے میں نے اس کے بعد جلدی سے اپنا جو ہے وہ کوکنگ کا کام شروع کرنا تھا تو بس جیسے چائے بنی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کوکنگ کا کام سٹارٹ کر دیا یہ جی آج میں ادھر بنا رہی ہوں دھئی بھلے دھئی پھلے اس کو کہتے ہیں یہاں پر ایکچلی ایک گجرہ والے کی ایک مشہور ڈش ہے میں نے بھی یہیں پہ آ کر جو ہے وہ یہ کھائی تھی دراصل یہ جو ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آلو بوائل کی ہیں اس کے بعد میں نے یہ بھلیاں جو ہے وہ پانی میں بھگو کے رکھی ہیں یہ میرے ہسپنٹ جو ہے میری تھوڑے سی ہیلپ کر رہے تھے انہوں نے مجھے جو ہے وہ انین کاٹ کے دیا تھا تو یہ باریک باریک انہوں نے انین کاٹا تھا دیئے دیکھیں یہ جو آلو تھے یہ میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بارے سٹین کی ہیں پھر میں نے ایک بڑے برطن میں ان کو ڈال دیا ہے اب کیا کریں گے جو یہ دیکھیں یہ بھلیاں جو میں نے پانی میں بھگو کے رکھی تھی یہ نرم ہو گئی ہے اب اس آلو میں سارا میں نے کٹا ہوا مسالہ ڈالا ہے پیاس ٹوماٹر اور ہری میٹ چوہرہ ساتھی بھلیاں بھی ڈال دی ہیں اب اس کو میں نے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب اس میں جائے گی گرین نہیں دہی والی چٹنی دہی والی چٹنی کیسے جو گرین چٹنی بنی ہوتی ہو فریز کر کے میں رکھ دیتی ہوں پھر جب ضرورت ہوتی تو نکال کے اس میں ڈال دیئے دیکھیں یہ چٹنی دیکھ کے اس وقت میرے موں میں سچ میں پانی آگیا ہے اور جو ہے وہ اس طرح سے چٹنی تیار کر لی اور پھر یہ چٹنی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے دہی بھلے جو ہے میں ایڈ کر دی یہ دیکھیں یہ اب اس کو مکس کر لوں گی اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو چاٹ مسالہ خوب سارا ڈالیں اور جو ہے وہ لال مرش ڈالیں تو بہت مزا آئے گا بہت سپائسی بنے گی یہ دیکھیں یہ میرے جو ہے وہ دہی بھلے تیار ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ مجھے شام کے کھانے کی بھی تیار کرنی تھی دراصل دہی بھلے میں نے اس لئے بنایا تھے کہ آج ہمارے میرے گھر یعنی کہ امی ابو جو تھے میرے ہیں ان کا روزہ تھا تو بس پر ساتھ میں کھانا بھی جی یہ میرے دال کا ترکہ تیار ہو گیا تھا اور یہ میری دال جو ہے اچھا جی اب میں یہاں پر جو ہے گرم مسالہ پیس رہی ہوں میں گرم مسالہ پیسنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتی ہوں یعنی کہ بھول لیتی ہوں فرائنگ پین یا تاوے پیر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پھر تھنڈا کر کے پیستے ہیں تو اس کی بہت زبردست خوشبہ ہوتی ہے بہت پیار اچھی خوشبہ ہوتی ہے آپ بھی ایسا کر کے ضرور دیکھئے گا زیادہ در ایسے ہی کرتے ہیں بس اس کے بعد جب اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے میں نیچی آئے تو میں نے اپنی بیٹشٹ چینج کی کوئی میں نے بیٹشٹ بھی دھوئی تھی اور انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ میری حلب کروا رہی تھی کہ ممہ میں بھی میں بھی تو بس میرے آج کا ویلوگی تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا پھر ملگات ہوگی پھر ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ فی امان اللہ اللہ نگبان اللہ حافظ با بائی